مانی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے خطرات کے خلاف عالمی حکمت عملی کو فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس یا ایف ای ٹی ایف کا ادارہ لیڈ کرتا ہے پاکستان نے ایف ای ٹی ایف جیسے ایک علاقائی ادارے ایشیا پیسفک گروپ کے ممبر ہونے کے ناتے دہشت گردی کی مالی معاونت اور منی لانڈرنگ سے لڑنے کے بینل اقوامی میارات پر عمل درامت کا فیصلہ کر رکھا ہے ان بینل اقوامی قوائد کے مطابق پاکستان کے انٹی منی لانڈرنگ ایکٹ میں اب چند ذمہ داریاں شامل کی گئی ہیں جو بینکوں اور دیگر مالیاتی اداروں کے علاوہ مقصوص قسم کے کاروبار اور پیشوں پر بھی لاغو ہوتی ہیں جنہیں Designated Non-Financial Businesses and Professions یا DNFPPs کہا جاتا ہے ان میں وقلاء اور Law Firms, Notaries, دیگر Legal Professions, Accountants اور Accounting Firms, Real Estate Agents, بشمول Brokers اور Dealers, Builders اور Developers اور قیمتی پتھروں اور جواہرات کا لیندین کرنے والے شامل ہیں ان DNFPPs کی ذمہ داری ہے کہ جرائم پیشہ افراد کے ہاتھوں استعمال ہونے سے بچنے کے لیے اقدامات اٹھائیں اکاؤنٹنگ اور لیگل سیکٹرز پر Anti-Money Laundering اور Counter-Terrorist Financing یا AML-CFT قواعد لاغو ہوتے ہیں جب وہ کلائنٹس کو قانونی، اکاؤنٹنگ یا ٹرسٹ خدمات فراہم کرتے ہیں بشمول جائداد، کمپنیاں یا ٹرسٹ یا وقف کو منج کرنا، چلانا، خریدنا یا بیچنا کلائنٹ کی رکوم، سیکیورٹیز یا دیگر اساسوں اور اکاؤنٹس کو منج کرنا کمپنیوں کو بنانے، چلانے یا مینج کرنے کے لیے تابون کا بندوبرست کرنا کمپنی فارمیشن ایجنٹ بننا ڈائریکٹرشپ، ٹرسٹی یا نومینی شیئر ہولڈر سرویسز فراہم کرنا اور کسی کمپنی یا ٹرسٹ یا وقف کے لیے ریجسٹڈ آفیس یا بزنس ایڈریس فراہم کرنا ریل اسٹیٹ ایجنٹس، بشمول پراپرٹی بروکرز اور ڈیلرز، بیلڈرز اور ڈیولپرز پر اے ایمیل سی ایف ٹی قوائد لاغو ہوتے ہیں جب وہ کسی اصلی پراپرٹی کی خرید و فروخت سر انجام دیتے ہیں اور پیشہ ورانہ حیثیت سے ایک ریل اسٹیٹ ٹرانزیکشن میں حصہ لیتے ہیں قیمتی پتھروں بشمول زیور اور جواہرات کا لیندین کرنے والوں پر یہ قوائد لاغو ہوتے ہیں جب وہ کسی کسٹمر کے ساتھ 20 لاکھ روپے یا اس سے زائد کی نقد ٹرانزیکشن کرتے ہیں ان میں سونا چاندی کا لیندین یا زیورات، ٹیمتی پتھر، لٹینم، ہیرے اور موٹی یا ہیرے اور موٹی کے زیورات بیچنے والے شامل ہیں ڈی این ایف بی پیز جب یہ خدمات فراہم کرتے ہیں تو ان پر کچھ ذمہ داریاں آئید ہوتی ہیں جیسے خطرات کا جائزہ لینا، کلائنٹس کی شناخت کرنا اور ان کے ساتھ قائم تعلق کی نگرانی کرتے رہنا مناسب ریکارڈ رکھنا، مشکوک ٹرانزیکشنز کو رپورٹ کرنا اور ایسے اندرونی کنٹرولز تیار کرنا جو یقینی بنائیں کہ یہ سب ذمہ داریاں نبھائی جائیں تمام کاروبار اور لوگوں کی طرح ڈی این ایف بی پیز پر بھی ان کلائنٹس یا ٹرانزیکشنز کی شناخت کی ذمہ داری آئید ہوتی ہے جن پر اقوام متحدہ یا پاکستان کی طرف سے دہشتگردی، دہشتگردی کی مالی معاونت یا پھیلاو کی وجہ سے پابندی آئید کی گئی ہو ڈی این ایف بی پیز کو اپنے متعلقہ اے ایمل سی ایف ٹی سپروائزر کے ساتھ ریجسٹر کرنا چاہیے جو ان کی ان ذمہ داریوں کی تکمیل کی نگرانی کریں گے